بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ تک کسی اپنے سورس کے ذریعے پہنچیں وہ تمام تر ڈیٹیلز جو پنجاب کو لے کر صرف پنجاب کے جو تھانوں میر پنجاب کی حدود میں جہاں جہاں پر سانیہ نومی کو توڑ پوڑ کی گئی جو گرفتاریاں ہیں جتنی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں کتنی آنے والی ہیں وہ تفصیلات جو ہیں وہ میں بڑی کانفیڈنچل اور بڑی ایمپورٹنٹ تفصیلات ہیں وہ میں اس وی لاغ کے ذریعے آپ تک پہنچا رہتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس کس تھانے میں کس کس شہر میں کتنی خواتین کو گرفتار کیا گیا اور ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے لہور سے سٹارٹ کرتے ہیں جی انتیس خواتین کو جن میں خدیجہ شاہ سنم جعوید، طیبہ راجہ آلیہ حمزہ، سبوہی مریم صاحبہ مریم مزاری صاحبہ یہ تمام لوگ جو تھے انتیس کو گرفتار کیا گیا تھا لہور سے سانیہ نومی میں آٹھ کو ڈیٹین کیا گیا تھا، عراست میں لیا گیا تھا سنتیس کا نمبر ٹوٹل ہے تیرہ خواتین کا ریمانڈ دیا گیا تھا اس میں سے اور تیرہ پلس ایک جوڈیشل اور ان کو چودہ لوگ جو ہیں جن کی ایڈنٹیفیکیشن پریڈ ثابت ہو گئی تھی ٹھیک ہوئی تھی اور دس جو ہیں وہ ریلیز پر ان میں سے رہا کر دی گئی تھی گجرات میں سے ایک خاتون کو اریسٹ کیا گیا تھا ایک کی ہی زمانت ہو گئی تھی نارو وال میں ایک خاتون کو حراست میں لیا گیا تھا ایک کی ہی زمانت ہو گئی تھی چھوڑ دیا گیا تھا راول پنڈی میں پانچ کو گرفتار کیا گیا تھا سات کو حراست میں لیا گیا تھا بارہ خواتین مکمل ہیں ایک کی شناخ پریڈ ہوئی ہے اور گیارہ کو بیل کی اوپر زمانت کی اوپر رہا کر دیا گیا چکوال میں ایک خاتون ہے جی اور ایک کو زمانت پر رہا کر دیا گیا فیصلباد میں آٹھ خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا آٹھ کی آٹھ کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے ملتان میں چار خواتین کو حراست میں لیا گیا تھا چاروں کی چاروں کو زمانت پر رہا کر دیا گیا پاک پتن میں ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا ایک کو ڈیٹین کیا گیا تھا دو ٹوٹل بنتی ہیں دو کی دو کو زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا ٹوٹل پنجاب کے تمام ازلا میں ابھی تک پینتالیس خواتین کو گرفتار کیا گیا ریسٹ کیا گیا اکیس کو ڈیٹین کیا گیا چھاسٹ کا نمبر ٹوٹل بنتا ہے تیرہ کا ریمانڈ لیا گیا پندرہ کی شناخ پریڈ ہوئی اور اٹھتیس خواتین جو ہیں وہ اس ٹائم پہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ زمانتوں پر رہا ہو چکی ہوئی ہیں آگے آجے یہ تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو دفعات ہیں وہ ہے جی کہ ٹوٹل اوورال کیسز کتنے بنائے گئے ہیں کتنی کتنی ایف ای آرز کس کس شہر میں ہوئی ہیں تو لاہور کے اندر جی ففٹی نائن ایف ای آرز ہیں ساٹھ کے قریب ففٹی نائن ایف ای آرز ایک کم ساٹھ ای آرز ہوئی ہیں مکمل اور جو ایکیوزڈ ہیں ملزمان ہیں وہ نوہزار تین سو چھتیس ہیں ان میں سے بارہزار بارہ سو سنتیس کو نوہزار تین سو چھتیس میں سے بارہ سو سنتیس کو گرفتار کیا گیا ابھی تک یہ اوفیشل ریکارڈز کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو شیخ اپورا گجرہ والا میں انیس ایف ای آرز ہوئی ہیں اٹھارہ سو پچیس ملزمان ہیں تین سو چھتر کو ابھی تک گرفتار کیا گیا جب میں آپ سے مخاطب ہوں گجرہ والا میں بیالیس ایف ای آرز ہوئی ہیں پانچ ہزار پانچ سو چوبیس لوگ ملزمان ہیں گجرہ والا میں اور تیرہ سو پانچ کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے راول پرنڈی میں ناظرین انتیس لوگ ایف ای آرز چونتیس صرف ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں مطلب ابھی گرفتاریوں کا سلطلہ لمبا چوڑا چلے گا فیصلہ باد میں چھبیس پینتیس ایف آئی آرز ہیں جی تین ہزار ایک سو کے قریب ملزمان ہیں تین سو اکیاس تھی صرف گرفتاری جائیں ہوئی ہیں اب امارجن کیجئے اٹھائیس سو گرفتاری جائیں بھی ممکنا ہیں ملتان میں چھبیس ایف آئی آرز ہیں تین ہزار چھس سو چالیس لوگ انوارڈ ہیں ایک ہزار سات گرفتاری جائیں ہوئی ہیں ملتان میں ابھی بھی اس میں چھبیس سو ستائیس سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں سہیوال میں تیرہ ایف آئی آرز ہیں جی مکمل ایک ہزار چھسی لوگ ملزمان ہیں اور اس میں سے دو سو چوبیس گرفتاری جائیں ہوئی ہیں نو سو کے قریب گرفتاری جائیں ابھی یہاں پر بھی ساڑھے آٹھ سو رہتی ہیں ڈی جی خان میں انیس ایف آئی آرز ہوئی ہیں ایک سو ایک ہزار اٹھتیس ملزمان ہیں چار سو چھے گرفتار ہوئے ہیں آٹھ سو کے قریب یہاں پر بھی گرفتار ہونے والے رہتے ہیں کہ ملزمان ہیں جن کو کسی بھی ٹائم کے اوپر گرفتار کیا جا سکتا ہے سو اس قسم کی ڈیٹیلز ہیں اب آئیے تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی مین ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں کہ چھے اسٹیبلشمنٹس تھی جن کے اوپر حملہ کیا گیا تھا یا توڑ پھوڑ کی گئی تھی آگ جلاو گھراو whatever word you want to use سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے بڑے کیس سے 96 by 23 96 کی فار نمبر 96 جو ایٹی سی میں بھی ایٹی اے میں بھی ٹرائل ہو رہا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں آپ کو ایک نمبر ہے جو ملٹری کوٹس میں جن کا ٹرائل ہوگا سارے پنجاب کے واقعات میں سے ڈیفرنٹ انسیڈنٹس میں سے ان کا نمبر صرف اٹھاون ہے ٹوٹل جو گرفتار کیے گئے لوگ ہیں ابھی تک وہ بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے اٹھاون لوگ ہیں جو ابھی تک گرفتار کیے گئے ہیں تو میں اب آپ کو سامنے نا وہ تھوڑی سی تفصیلات رکھ دیتا ہوں لکیشن وائز کے فلان لوکیشن کے اوپر کتنے لوگ تھے کتنی گرفتاری نہ ہوئی ہیں کیا ہوگا ہے کیا نہیں ہے وائے نال دار ایف ای آر نمبر وائز رکھ رہا ہوں یہ ایف ای آر کے حساب سے ہیں اوورال نمبر زیادہ ہے اوورال ایف ای آر بھی زیادہ ہیں ایک 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 اف ای آر میں کتنے کتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں اور کیا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا whom جنا آر چھاننوے نمبر ایف ای آر ہے اس میں چار سو لوگ جنا آر کے اندر موجود تھے نام ایک کو چودا سو لوگ بائر موجود تھے جن کی شناخت ہو گئی ہے چار سو جو اندر موجود تھے ان میں سے دو سو پندرہ کی شناخت ہو گئی ہے ان میں سے ایک سو پچاس کو گرفتار کر لیا گیا ہے چودہ سو لوگ باہر موجود تھے جناب اس کے ان میں سے نو سو دس لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے تین سو ترانوے لوگ ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے اور ان میں سے چوبیس لوگ ہیں جن کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوگا ملٹری کورٹ میں ہوگا جی ایچ کیو راولپنڈی میں جناب تین سو لوگ ہیں ایک ایف آئر کے اندر سات سو آٹھ ایف آئر سیون زیرو ایٹ میں تین سو لوگ انوالڈ ہیں ملزمان ہیں ان میں سے ایک سو اٹھاون کی شناخت ہوئی ہے ایک سو چودہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آٹھ لوگ ہیں جو ملٹری کورٹ کو ہینڈ آور کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے جناب حمزہ کیمپ راولپنڈی ایف آئر نمبر 2106 اکیس سو چھے اس ایف آئر میں جناب ایک سو پچاس لوگ ہیں یہ لوگ زیادہ ہیں اوورال نمبر میں ایک ایک ایف آئر کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ وہاں کی ایک ایف آئر جو ہے اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو ایک سو پچاس لوگ ملزمان ہیں جس ایف آئر کے اندر اور اس میں سے بیاسی لوگ کو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں اور اس میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو حمزہ کیمپ سے جن کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے ہینڈ آور کیا گیا ہو پی ایف بیس میاں والی ایف آئر نمبر 348 اس میں جناب ایک سو تیرہ لوگ کو گرفتار کیا گیا ایک سو ستر لوگ اس ایف آئر میں نامزد ہیں یہ انوارڈ ہیں چار کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا گیا ہے ٹرائل کے لیے گجرہ والا کینٹ ایف آئر نمبر 823 چار سو ملزمان ہیں اس سے ایف آئر کے اندر ایک سو ستاون کو گرفتار کیا گیا ہے دس لوگ ہینڈ آور کیے گئے ہیں ملٹری کورٹ کو آئیس اے آفیس فیصلہ باد ایف آئر نمبر 832 تین سو لوگ ہیں جس میں ملزمان ہیں اور ان میں سے ایک سو سترہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں آٹھ لوگوں کو ملٹری کورٹ کے ہینڈ آور کیا گیا ہے جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گا سو ابھی تک ان چھے ایف آئر جو ہیں ایف آئر اس سے بہت زیادہ ہیں میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی یہ صرف چھے ایف آئر کی ڈیٹیلز ہے جو بڑی ایف آئر جن میں زیادہ گرفتاریاں یا زیادہ لوگ جو ملزمان ہیں اس میں چھے ایف آئر کے اندر چھے مختلف مقامات کی چھے ایف آئر میں تین ازار دو سو تین ازار ایک سو بیس لوگ جو ہیں وہ انوالڈ ہیں وہ ملزمان ہیں ایف آئر کے اور ان میں سے جو شناخت پر شناخت ہوئی ہے وہ دوہزار اکتیس لوگ کی ہوئی ہے ابھی تک ایک ہزار ایک سو چھبیس لوگ اس پر سے گرفتار ہوئے ہیں اور اٹھاون لوگ ہیں جن کو جن کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا میرے پاس تفصیلات نام کے حوالے سے بھی ہیں اب ایک ایک نام یا ایک ایک فوٹو یا وہ چلانا تو میرے لئے ممکن نہیں ہوگا وہ بہت لمبا چڑا کام ہو جائے گا اور پھر کچھ چیزوں کا مجھے خیال بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہر چیز تو میں نہیں بتا سکتا ہر چیز تو کیمرے کے سامنے نہیں لائی جا سکتی مطاعت رہتے ہوئے جو مجھے لگا کہ ڈیٹیلز بہت امپورٹنٹ ہیں بہت ضروری ہیں جو ڈیٹیلز ناظرین تک پہنچائی جانی چاہیے وہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں اور ابھی جو ڈیفرنس ہے ابھی ہزاروں گرفتارین پوسیبل ہیں انڈ میں پھر ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اس گرفتاریوں کا پیٹرن کیا ہے میں وہ سمجھنے سے کاثر ہوں ہمارے ایک دوست ہیں حیدر مجید صاحب یہ اس حلقے سے الیکشن لٹ رہے ہیں جہاں سے ڈاکٹر مراد راز خواہش منت ہے ٹکٹ کے اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا عمران خان صاحب نے اور حیدر مجید صاحب کو ٹکٹ دے دیا تھا اطلاعات یہ ہیں کہ آج رات کو جناب ان کا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اگر آپ کو حیدر مجید صاحب ریکوائرڈ ہیں وانٹیڈ ہیں تو آئی تنک حیدر مجید صاحب کو ہی گرفتار کیا جانا چاہیے سولہ سال کے بھائی کو گرفتار کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ مزید نفرتیں بڑھا رہے ہیں بچوں میں خوف بڑھا رہے ہیں یہ بچے ہیں جن کے ایگزیم چل رہے ہوں گے جن کے زندگیاں ان کے آگے پڑی ہوئی ہیں تو ان بچوں سے گرفتاریوں سے آپ کو کیا ملے گا میری خدارہ محسن نکوی صاحب سے آئی جی پنجاب سے اور تمام جو باقی ادارے ہیں ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھئے گرفتاری ہیں آپ کا حق ہے جو لوگ انوالوڈ ہیں you should arrest them وہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے اور ان کو گرفتار کیا بھی جانا چاہیے لیکن جو لوگ انوالوڈ نہیں ہیں ان کو گرفتار کر کے آپ عجیب سا ایک بیج بھو رہے ہیں دلوں کے اندر عوام کے اور وہ بیج نہیں بویا جانا چاہیے اس کے ساتھ اس ساتھ میری کچھ اطلاعات اس طرح کی ہیں کچھ انفرمیشن میرے پاس اس قسم کیا ہی ہے کہ اس سارے جناہ اس کے معاملے کے اندر نوہ مہی کے معاملے کے اندر لاہور میں پولیس کی دھیاڑی جانا لمبی چھوڑی ابھی بھی لگ رہی ہیں بدنام ادارے ہو رہے ہیں بدنام کے ٹیکر سیٹ اپ ہو رہا ہے اور پولیس اپنے کھینچے مار رہی ہے اس دھیاڑیوں کی چکر میں جس کو دل کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ تم فلاں ایف ای آر میں ریکوائیڈ ہو گالیاں دیتے ہیں دھمکاتے ہیں اور جو دھیاڑی لگتی ہے لگا کے اس کو بعد چھوڑ دیتے ہیں میرے پاس ایک ادی اطلاع اس طرح کی فرسٹ ہینڈ ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا دو چار گھنٹے رات کو والات میں رکھا گیا اس کے بعد دھیاڑی لگائی گئی اور ان کو رہا کر دیا گیا میں نے تو لوگوں کے سے بولا تھا کہ آپ آ کر ٹیلویئن پہ بولیں میں آپ کو ایر کرتا ہوں لیکن پیپل آر سکیرڈ لوگ درے ہیں لوگوں میں خوف ہے کہ وہ آ کر نہیں ٹی وی کے سامنے بولنا چاہتے کہ دوبارہ پولیس اٹھا لے گی اور دوبارہ پھر پتہ نہیں کیا کا کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ سو پلیز لوک انٹو دارڈ ڈاکٹر اسبان صاحب بہت ایفیشنٹ بنتے ہیں پریس کانفیسز میں اپنے ڈاکٹر صاحب پلیز اس پہ بھی کام کیجئے مسلم نقبی صاحب اس پہ بھی کام کیجئے اس سارے میٹر کو آپ کی اٹینشن کی ضرورت ہے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ملک کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کو اس قوم اور اس ملک کو بہت ضرورت ہے اللہ حافظ